ایک دور تھا کہ جب عرب قبائل چاروں اعتراف سے بڑی عالمی طاقتوں اور تہذیبوں کے درمیان ہونے کے باوجود غیر اہم تھے جہاں انسان کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی عرب معاشرہ عدل و انصاف و اخلاقی اقدار سے کوسوں دور تھا جہالت کا زمانہ تھا غلاموں سے انتہائی ناروہ سلوک کیا جاتا تھا بیٹیوں کو زندہ تفن کیا جاتا تھا کوئی خاندانی نظام نہیں تھا مختلف قبیلوں میں بٹے قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تاریکی کے اس دور میں وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہور ہوا جن کی آمد ایسی پرنور روشنی تھی کہ جس کے آگے کفار مکہ کے ظلموں ستم اور نانصافی ماند پڑ گئے حق اور سچ ایسا کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہے بنا نہ رہ پائے اس زوال بزیر معاشرے میں صدا حق بلند کرنا آسان نہ تھا اور جب حق کی آواز اٹھی تو مضاہمت بھی پرپور ہوئی مسائب بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ کی جانب حجرت فرمائیں مدینہ جو آپ کے استقبال کے لیے منتظر تھا شہر مدینہ عدل و انصاف بھائیچارہ معاشرتی فلاہ اور اخلاقی اقدار کی نئی تہذیب کا مہور بنتا گیا جہاں انسانیت جاگ اٹھی اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی جہاں تعلیم عورتوں کو تحفظ فرام کرنا ریاست کی ذمہ داری ٹھہری ایک مثالی فلاہی ریاست جس میں اقلیتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق فرام کیے گئے جہاں مالک اور غلام کے درمیان فرق مٹا دیا گیا اور انسانیت کو شرف حاصل ہوا وہی رنگ و نسل کی تفریق مٹا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس نے اپنے کردار سے دنیا پتل کر رکھ ٹالی میدانِ بدر میں صرف تین سو تیرہ پر مشتمل دستے نے ایک نئے عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت فاتح مکہ عام معافی کی روایت ڈال کر امن کا ریا رستہ دکھایا یہ دنیا کا واحد انقلاب تھا جو انسان کی لاشوں پر نہیں بلکہ حسن کردار ایمان اور سچائی کی اصولوں پر قائم ہوا بے شک اسلام تیار اخوت اور امن کا دین ہے ناکِ زور اور زبردستی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دس سالوں میں ایک ایسا بڑا انقلاب لے کر آئے جس نے دنیا کی امامت کی جس کے آگے دو عالمی قوتیں رومن اور پرزین امپائر نے جذبہ ایمانی والے کے سامنے گھٹنے ٹک دئے یہ ایک فکری اور نظریاتی انقلاب تھا جس کی بدولت مسلمانوں نے سیاسی، اسکری، معاشرتی اور معاشی قوت بن کر اقوامِ عالم میں علم و حکمت سائنس اور ٹکنالوجی میں بھی اپنی برطری کا سکہ جمعیا علم، تہذیب و تبدن صدیوں تک عروج پر رہی پھر وقت نے کروٹ بدلی تعلیماتِ نبی سے دوری اور اخلاقی پستی نے غلامی کو ہمارا مقدر بنا دیا اور اب ضرورتِ سمر کی ہے کہ ہم عملی طور پر آقائد ہو جہاں رسالت مہاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیراہوں اور عدل و انصاف، انسانیت، سچائی، دیانت داری اور نیک کردار سے طرزِ زندگی اپنی